ریاست کی ناکامی کی بد ترین صورت دیکھنی ہو تو وہ اس وقت پاکستانی سیاست کے اندر آپ کو نظر آئے گی کراچی کے اندر ایک جلسہ ہوا اور جلسے کے بعد جس طریقے سے فائی آر کا اندراج ہوا وہ کہانی بزاتے خود ایک ہمارے لیے علمیہ کی شکل میں ہی سامنے آئی کہ آئی جی اس کو کڈنیپ کر لیا گیا یہی پہلے خبر آئی کہ اس کو زور دبرستی اغواہ کر لیا گیا اور جبرن اس کے اوپر دستخط کروا لیا گیا یہ پی ایم ایل این کی ٹاپ ٹیئر نے یہ پبلیکلی کہانی بیان کی اور اس کے بعد کچھ مٹی ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ نہیں چھپا لیتے ہیں پلیس کی دو ٹویٹس آئی پہلی ٹویٹ آئی اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا پھر اس کے دو چار گھنٹے کے بعد ایک اور ٹویٹ ڈالی گئی کہ ان اکارڈنس ویڈی لاؤس آ رہا کچھ ہو رہا ہے اس کے ہٹ کے کچھ نہیں ہے پھر کپٹن سفدر صاحب کو شام کو جب رہائی دینے کا موقع آیا تو وہ مچل کے تو اس وقت جمع نہیں تھے ہو سکتے تو لاکھ رپیہ کیش لے کر رہائی بھی دے دی لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہ میرے سامنے استیفوں کا ایک پلندہ ہے جو اس وقت سندھ پولیس ہے ٹوپ ٹیئر اس کا وہ اپنی چھٹی کی درخواستیں دے چکا ہے یہ سارے استیفیں ہیں یہ سارے کے سارے یہ چھٹی کی درخواستیں سکسٹی ڈیز لیف اور ان کی ایک ہی لینگویج ہے تقریباً اس کا جو تحریر ہے اس میں ایک ہی لکھا گیا ہے یہ جو ان کے دی آئی جیز ہیں اور آئی جیز ہیں وہ سارے رخصتیں مانگ رہے ہیں کہ ہمیں چھٹی دیں اور گھر بھیجیں ہم کام نہیں کریں گے اور اس سنگین بہرانی کیفیت کے اندر آج کور کمانڈرز کانفرنس بھی ہوئی ہے اور کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر ہی آرمی چیف نے جنرل باجوا نے جو کراچی کور کے کمانڈر ہیں کور فائیو کے ان کو اس واقعے کے اوپر پہلے تو نوٹس لینے کا کہا اس وقت تک یہ ابھی چھٹی کی درخواستوں کی لائن ابھی تواتر سے آنی نہیں تھی شروعی لیکن جیسے ہی کانفرنس ختم ہوئی تو اس کے بعد بقاعدہ اوفیشلی انکوائری آرڈر کی گئی ہے اور ہدایت دی گئی ہے بڑی سخت ہدایت ہے کہ ایس سون ایس پاسیبل ایس سون ایس پاسیبل ہوا کیا ہے پورے فیکس بیان کریں تو معاملات ہاتھ سے نکلتے ہوئے زیادہ دیر لگتی نہیں ہے میں کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ ایک انارکی والی کیفیت اگر پاکستان میں پیدا ہوگی تو معاملات کسی ایک کے سنبھالے میں آئیں گے نہیں وہ حکومت ہو اپوزیشن ہو یا ہمارے ادارے ہو تو اس وقت بہتر اور اکل کا تقاضی یہی تھا کہ آپس میں بات کر کے ایک منیجبل حد تک سیاست ضرور کریں لیکن ایسی صورتحال مت پیدا کریں کہ کیوٹک سین ہو انارکی ہو اور معاملات جب ہاتھ سے نکلنے لگیں گے تو پھر کچھ اور ہوگا پھر سیاست واسط نہیں ہوگی بلاول بھٹو نے آج پولیس افسران کی عزت کے حوالے سے آئی جی کے گھر کے گھراؤ کے حوالے سے تذکرہ کرتے ہوئے آرمی چیف سے پبلیکلی اپیل کی ہے یہ آپ ایکسٹیم دیکھیں کہ ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں اس وقت صوبائی حکومت ان کی ہے چیف منسٹر ارون کے ہیں وہ پارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں اور وہ پریس کانفرنس کے اندر آرمی چیف اور ڈی جی آئی سائی سے اپیل کر رہے ہیں سنیے کیا کہا ہونا پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آپ کے ساتھ کھاری ہے آپ کا عزت کی سوال ہے تو میرا عزت کا سوال ہے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ سیاسی انٹیفیرنس ہو مگر اس کے یہ نئے مطلب کے کہیں اور سے ہم انٹیفیرنس برداش کریں گے کون تھے جنہوں نے ہمارا آئی جی کے گھر کا صبح صویرے دو بجے کے بعد گہراو کیا تھا کون تھے وہ دو لوگ جو آئی جی کے گھر میں گئے اور آئی جی کو کہاں لے کے گیا تھا صبح چار بجے چیف منسٹر صاحب کا اپنا انویسٹیگیشن کا اعلان تو ہوا ہے اور وہ انویسٹیگیشن ساتھ ساتھ چلے گا لیکن میں مطالبہ کرتا ہوں جنرل فیس سے ٹی جی آئی ایس آئی سے جنرل باجوا سے جو چیف آئی سٹاف ہے اپنا ادارے کے آپ انویسٹیگیشن کرو وہ کس طریقے سے اس صوبے میں اپنا کام کر رہے ہیں جس نے جس نے بھی ہم کو یہ ادوائس دیا کہ ایسے کام ہو یہ غلط ادوائس ہے جو ان کے ادارہ کا انسٹیگیشن انٹیگریٹی کو ڈامیج کرتا ہے موسیقی موسیقی